نمسکار بیہار تک دیکھ رہے ہیں آپ اور آپ کے ساتھ میں ہوں آشی شفینہ اور ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی اندر موہن تیرہ نومبر کو بیہار کے چار سیٹوں پر اپچناؤ ہونا ہے اور اس اپچناؤ میں سب کی نگاہیں جن سراج پرٹی کی ہیں جن سراج پہلی دفعہ چناؤ لڑ رہا ہے اور سب ہی پرتیاشیوں پر سب کی نظر ہے کہ آخر وہ کیا کریں گے سٹار پرچانکوں کی سوچی پارٹی کی طرف سے جاری کی جاتی ہے جس میں پرشانت کشور کا نام آخری نمبر پہ ہوتا ہے لیکن جس نام کا سب کو انتظار تھا وہ نام اس میں دکھا نہیں اور سوشل میڈیا پر یہ چرچہ کا وشے بن گیا اکشرا سنگھ کچھ دن پہلے ہی جن سراج کا دامن تھامتی ہیں اور پرشانت کشور کے ساتھ مل کر راجنیتک انٹری ان کی ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ آگے وہ سکریہ رہیں گے لیکن اندر موہن سنگھ چن سراج کے 20 نتاؤں کی لسٹ میں اکشرا سنگھ جو کی جانی مانی ہستی ہیں بھوشپوری انڈروسٹری میں ان کا نام نہیں ہونا ایسے تو کبھی بھی ہر پارٹیوں کو اسٹار کی ضررت ہوتی ہے لیکن اسٹار پرچانکوں کی سوچی میں جو بیہار میں ایک بڑی اسٹار ہیں وہ نہیں ہیں کیسے دیکھتے ہیں اسے دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں ایک تو اکشرا نے جو پارٹی جوائن کیا تو انہیں اپنے پتا کے ساتھ پارٹی کو جوائن کیا تھا اور پارٹی میں کار کرتا کے طور پر وہ آئی تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جن سراج کے سوچ سے پربابی تھے سماج کے لیے کام کرنا چاہتی ہیں لیکن جب اسٹار پرچانکوں کی لسٹ آئی ہے اس میں بڑی بات یہ بھی ہے کہ پرشاند کشور اس میں آخری نمبر میں یہ تو ایک سمبولیزم ہے کیونکہ پرشاند کشور ہر کوئی جانتا ہے کہ جن سراج مطلب پرشاند کشور کوئی بھی فیصلے لیں گے تو پرشاند کشور پارٹی کا فارمیشن ہوگا تو پرشاند کشور وہ کہتے ہیں کمیٹی بنی ہوئی ہے جو فیصلہ لے گی لیکن بڑی بات یہ ہے کہ فیصلہ سبھی پرشاند کشور ہی لیتے ہیں لیکن کچھ دن پہلے ایک اور تصویر سامنے آئی تھی جس میں بکسر والے آنند مشرہ وہ ملاقات کرتے ہیں پابن سنگ سے پابن سنگ سے اس کے بعد چرچہ ہونے لگی کہ کیا پابن سنگ جن سراج کو جوائن کریں گے کیا اس کے بعد ایک اور چرچہ تھی کہ پابن سنگ کی پتنی کیا پارٹی جوائن کر سکتی ہے حالانکہ یہ چرچہ ہی رہی حالانکہ اب دا ریکارڈ کی باتیں یہ بھی نکل کر سامنے آئی کہ پابن سنگ فیلال پارٹی تو جوائن نہیں کر رہے ہیں بلکہ خبریں یہ تھی کہ پابن سنگ اپنی پارٹی بھی بنا سکتے ہیں لیکن ہاں پابن سنگ یہاں سے بکلپ جرور دیکھ رہے ہیں کیونکہ پابن سنگ کو جس طریقے سے کاراکارٹ میں ووٹ آیا اس سے ان کا رازنیتک اتصاہ بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے انہیں لگتا ہے کہ ان کی پکر بہت اچھی ہے اور اس میں وہ کئی سیٹوں کو اگر پربابت کر رہے تھے لوگ سبھا چناؤں میں تو بیدھان سبھا چناؤں میں اسے وہ پرنام میں بدل پائیں گے لیکن پھلال چونکہ اب چناؤں ہے اور بری بات یہ کہ جب پارٹی کا فارمیشن ہو رہا تھا تب بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ کیا اس منچ پر پابن سنگ دیکھ سکتے تھے لیکن کل ملا کر ابھی تک جو جن سراج کی تصویر دیکھی ہے اس تصویر میں ایک ہی چہرہ ہے جو سب سے بڑا ہے وہ ہے پرشاند کشور کا لیکن کچھ لوگ جو سوشل میڈیا پر سوال اٹھا رہے ہیں پوچھ رہے ہیں کہ پرشاند کشور جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا ایکزامپل دیا کہ اند مشرا سے ملاقات ہوتی ہے ان کی کیا جن سراج ایک سمبھاونہ دیکھ رہا ہے اس میں کہ بھائی پابن سنگ آج نہیں تو کل پارٹی میں آ جائے اور جس طرح سے اکشڑا اور پابن کا بیواد ہمیشہ سرکیوں میں رہتا ہے اور دونوں ایک دوسرے سے بولنے سے اب بچتے ہیں خیر ان کا یہ ویکٹیت مسئلہ ہے لیکن یہ بھی ایک ضروری اہم کڑی رہا ہوگا کہ جن سراج نے تھوڑا سا یہاں پر بچنے کی کوشش کی کہ پابن سنگھ کی اینٹری ہو جائے اور اس لیے ادھر اکشڑا سنگھ کے چہرے کو بڑا نہیں کیا جائے سٹار پرچارکوں کی سوچی سے باہر رکھا جائے بلکل یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ اگر اکشڑا ہوتی تو پھر پابن کیسے آتے یا پابن آئیں گے تو پھر اکشڑا کیسے رہیں گی یہ دونوں باتیں depend تو کرتی ہے لیکن فلحال ایسا لگتا ہے کہ پارٹی صرف اور صرف پرشاند کشور کے ہی چہرے کو آگے بڑھانا چاہتی ہے یا کل ملا کر کوئی بھی میٹنگ ہو کوئی بھی بڑی بات ہو تو اس میں پرشاند کشور کا چہرہ ہی سب سے بڑا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ پوسٹر بوائی تو پوسٹر بوائی والی ایمیج جو ہے وہ پرشاند کشور کی بڑی ہے اگر مجھے لگتا ہے کہ پرشاند کشور کے ساتھ پابن سنگھ آ جائے تو پابن سنگھ کی ہیڈ لائن زیادہ بڑی ہو جائے گی نہ کہ وہ پرشاند کشور کی اس میں دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے کہ کیا آپ اپنے سے بڑے کسی چہرے کو لا سکتے ہیں بڑے کا سنس یہاں یہ نہیں ہے کہ آپ رازنیتی جانکار ہو بڑے مطلب کہ اس کا کسی فلڈ میں بہت بڑی اپلبدی ہو جس کے جریعے وہ بڑے ماس کو پربابت کرتا ہے تو پابن سنگھ ایسے ہی سپر سٹار ہیں جو بڑے ماس کو پربابت کرتے ہیں اس وجہ سے ان کا ساتھ میں ہونا کتنا سمبھب ہے یہ تو پتا نہیں لیکن یہ تو تہہ ہے کہ اکچھرا فلحال ہارڈ کو رازنیتی میں تو نہیں آ رہی وہ کار کرتا کے طور پر حالانکہ ہمارے سنبھاداتا نکیت نے ان سے بات چیت کی تھی اور یہ پوچھا تھا کہ اپچناو ہے تو کیا آپ پرچار کے لیے جائیں گی تو انہوں نے کہا کہ میں تو ایک عام کار کرتا کے طرح میں نے پارٹی جوائن کی تھی اور میں بس جمین پر جر کر کام کرنا چاہتی ہوں کوئی سٹار پرچارا کیا پرچار کرنے تو فلحال میرا جانے کا کیونکہ اکچھرا بھی یہاں سے تلاش رہی ہے کیا ہوگا کیا وہ جنسوراج کے ساتھ آگے بڑھیں گی یا کسی اور پارٹی کے ساتھ آگے بڑھیں گی اگر وہ ابھی سے خود ٹیک کر لیتی ہیں تو ان کے لیے آگے یہ دکت ہو سکتی ہے تو اچھرا بھی بچ رہی ہے یہ دکت پوان سنگھ کے لیے جیسے مطلب ایک جنسوراج کی طرف سے اگر آپ اسے دیکھیں جو بات اب جس کا ذکر کر رہے ہیں کہ پرشاند کشور بھی نہیں چاہتے ہیں کہ پوان سنگھ جیسے قد کا کوئی نیتا ابھی ان کی پارٹی مینٹر کرے کیونکہ ان کے آس پاس جو بھی آپ لوگ دیکھیں گے یا تو آپ کو مناجیر حسن دیکھیں گے یا آپ کو دیوندر یادو دیکھیں گے چندربنسی جی کبھی کبھی دیکھ جاتے ہیں کئی اور نیتا خاص کر کے زیادہ تر لوبی جو ہے وہ بیوروکریٹس کی لوبی ہے ان سب میں سے پرشاند کشور کا چہرہ بڑھا ہے تو پارٹی بھی یہ ابھی کوئی خطرہ نہیں مول لینا چاہتی ویسے کسی بڑے چہرے کو یہاں پر لا کر کے پرموٹ کرنے دیکھیں وہ بیدھان سبہ چناؤں میں یہ وہ کر سکتے ہیں لیکن پھلال چونکہ اب چناؤں ہے وہ بھی چار سٹوں کی بات ہے تو اس کے لیے ابھی سے یہ خطرہ وہ مول نہیں لینا چاہتی ہاں بیدھان سبہ چناؤں ہوگا اور انہیں جرورت ہوگی کہ پرشاند کشور ایک ماتر مجھے لگتا ہے کہ اس پورے ابھی تک میں ایسے نیتہ دکھے ہیں کہ جو بول سکتے ہیں جو مند سے لوگوں کو سمبودھت کر سکتے ہیں جس کے نام پر سایت پبلکہ ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی اور ایسا چہرہ دکھتا نہیں ہے تو ایسے میں بھلے ہم کہیں کہ جتنے بھی آپ نے نام لیے کی اپنے چھتر میں پرواب ایک سمیں میں ڈالتے تھے لیکن اب کیا وہ اپنے نام پر بھیڑ کو لا سکتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں دکھت ہوگی تو ایسے میں جرور ان کو بھی جرورت ہوگی کہ پابن سنگھ اکشرا سنگھ جیسے لوگ ان کے ساتھ جڑیں لیکن اس میں ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھئے کہ پابن سنگھ کو پسند کرنے والے بھی لوگ ہیں تو پابن سنگھ کو نا پسند کرنے والے لوگ ہیں اس کا بھی خامیاجہ پارٹی کو بھگتنا پڑ سکتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے جو جن سراج کی لسٹ آئی ہے سٹار پرچارکوں کی اس سٹار پرچارکوں کی سوچی میں پرشاند بیس میں نمبر پر کیوں ہیں اکشرا سنگھ کا نام نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے کیا اس کے پیچھے کی وجہ پابن سنگھ ہے یا پابن سنگھ سے جن سراج کی ابھی دوری ہے اور جن سراج کسی ایسے بڑے چہرے کو ابھی اپنے فورم پر جگہ دینے سے بچ رہی ہے کمنٹ ووکس میں ہمیں ضرور بتائیں اور بیہار کی تمام خبروں کے لئے آپ دیکھتے رہیے پہار تک